موسیقی ویلکم بیک ناظرین ہم حدیث پہ گفتگو کر رہے ہیں غاندی صاحب یہ بتائیے کہ ایک حدیث ہے جس کی سند کے بارے میں دو علماء جو ہیں وہ ان میں اختلاف ہے ایک اسے ضعیف سمجھتا ہے ایک اسے موضوع سمجھتا ہے ایک اسے قدر دوسری سند کے لحاظ سے دیکھتا ہے تو اب ایسی صورتحال میں ایک عام آدمی جو حدیث کا اتنا فہم نہیں رکھتا وہ کیا کرے وہ کس عالم کی گفتگو کو مانے کس کی بات کو سمجھے کیا کرے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر عالم کو چاہیے کہ جب وہ حدیث بیان کرتا ہے تو یہ بتا دے کہ حدیث کی نوئیت کیا ہے اگر اس نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے اور میں بیان کر رہا ہوں تو یہ تو اس کو حقی نہیں تھا اس لیے کہ جب یہ معروب ہو گیا کہ ایک گھڑی ہوئی حدیث ہے موضوع تو گھڑی ہوئی حدیث کو کہتے ہیں تو یہ تو بڑی جسارت ہے کہ وہ اس طرح کی حدیث بیان کرے تو عام آدمی کو بھی یہ جاننے کے بعد اس کی طرف کوئی التفات نہیں کرنا چاہیے لیکن ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک کی حدیث صحیح ہے ایک دوسرا عالم یہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک یہ حدیث صحیح نہیں ہے یا اس میں کوئی خامی ہے یا یہ ضعیف ہے کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو پھر اس سے پوچھنا چاہیے آپ کی دلیل کیا ہے جب دلیل آپ کو معلوم ہو گئی تو اس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں یہ تو ہے علمی اور تحقیقی طریقہ اگر آدمی کے پاس وقت ہو ورنہ عام آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ حدیث کی مستند کتابوں کا مطالعہ کرے یعنی وہ جو جلیل القدر محدثین تھے انہوں نے اپنی کتابیں ترتیب دے دی ہیں جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں امام مالک کی موتہ ہے بڑی مستند چیز ہیں یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہر چیز جو اس میں بیان ہو گئی ہے وہ تنقید سے بالاتر ہے لیکن ممکن حد تک عام آدمی کو جتنی رہنمائی چاہیے اس میں سے مل جاتی ہے اسی طریقے سے یہ امام مسلم کی صحیح ہے جو ہمارے سامنے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑے محقق کا کام ہے تو پھر اس طرح کی مستند کوئی چیز جو سامنے رکھ کے آپ دین سمجھنا چاہتے ہیں اس کو آپ سمجھ لیجئے اور عام آدمی کا اصل میں یہ کام بھی نہیں ہے کہ وہ برائے راست ان چیزوں کا مطالعہ کریں اس کو تو یہ چاہیے کہ اہل علم کی رہنمائی میں ان چیزوں کو سمجھے کیونکہ یہ ایک پورا علم و فن ہے قرآن مجید ہمارے لیے تذکیر اور نصیت کی کتاب ہے ہر آدمی اس کا ترجمہ پڑھ سکتا ہے اور اس سے ہدایت اس کو مل جائے گی حدیث ایک خالص علمی اور فنی چیز ہے یعنی رسالت معافی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کے علم و عمل کا ریکارڈ لوگوں نے مرتب کیا ہے اس میں پھر بڑی بحثیں ہو جاتی ہیں کہ بات کیا تھی کیا بن گئی اس بات کو جمع کر کے دیکھنا ہے بعض اوقات ایک ہی بات تین چار پانچ راویوں نے بیان کی ہوتی ہے اور اس میں سے جملے حضف کر دیئے ہوتے ہیں ایک بات بیان کرتے ہوئے بات کو کچھ سے کچھ بنا دیا گیا ہوتا ہے تو ایک محققی یہ بتا سکتا ہے کہ اس کی نویت اصل میں کیا ہے تو جس طریقے سے آپ علاج معالجے کے لیے محققین کا انتخاب کرتے ہیں یہ بھی ایک فن ہے اس کے لیے بھی اہل تحقیق سے بات ضرور معلوم کر لینی چاہیے ٹھیک ناظرین ہم اپنے تھرڈ سیگمنٹ کی دیانے باتیں ہیں اور اس سیگمنٹ میں ہم کوئی کرنٹ ایشو پہ بات کرتے ہیں غامدی صاحب سے آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے اور جو رہنمائی لیں گے وہ یہ کہ ہمارے پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو عوام الناس ہیں جو پبلک ہے ان میں ایک ایجیٹیشن کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں ٹائر جلاتے ہیں پبلک پراپرٹیز کو نقصان پہنچاتے ہیں ہم اسی سلسلے میں بات کریں گے غامدی صاحب سے غامدی صاحب یہ جو صورتحال ہمارے ملک میں ہے اور باز مخصوص علاقوں میں کچھ زیادہ شدت کے ساتھ ہے اور جس طرح سے ہم ہڑتالیں کر رہے ہیں بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب پولیس کے ساتھ بھی مقابلہ ہو جاتا ہے تو وہ شیل فائر کرتے ہیں کبھی کبھار فائرنگ بھی ہو جاتی ہے لوگ مر بھی جاتے ہیں تو ایسی صورتحال ہو جب ملک کے اندر کسی خاص فیسیلٹی یا یوٹیلٹی کی یہ ویلیبیلٹی نہ ہو تو کیا عام ایک شخص کے لیے کوئی دین اس میں رہنمائی کرتا ہے کہ وہ اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ دین تو کسی حال میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دے گا کہ آپ مال کو نقصان پہنچائیں جان کو نقصان پہنچائیں کسی انسان کی جان کو نقصان پہنچانا کسی عام آدمی کا مال لوٹنا یہ بھی جرم ہے اور اس سے آگے بڑھ کر اگر آپ ریاست کے اموال کو نقصان پہنچاتے تو یہ سب لوگوں کی ملکیت ہے جو ریل گاڑی ہے سے آپ میرے گھر کو آپ کے گھر کو جلا دیں یعنی یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے بہت بڑا جرم ہے اس وجہ سے کسی حال میں بھی اس کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے ہمیں ایک محذب قوم بننا چاہیے کہ ہم مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں لیکن پرامن طریقے سے کریں آپ کو معلوم ہے کہ عراق کے اوپر جب حملہ ہوا تو اس وقت یورپ کے مختلف ممالک میں لوگ مظاہرے کے لیے نکلے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ لندن میں اٹلی میں بعض دوسری جگہوں پر دس دس لاکھ لوگ نکلے لیکن آپ نے دیکھا کوئی ایک بتی نہیں ٹوٹی کسی کی نقصیر نہیں پھوٹی تو یہ محذب قوموں کا شبہ ہوتا ہے ایک کاش ایسا ہوتا کہ حکومت کو اس کی ہماکتوں پر توجہ دلانے کے لیے لیکن لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی خدای آفت ہے زلدلہ آگیا ہے جس کو سنبھالا نہیں جا سکتا تھا یہ پلاننگ کی منصوبہ بندی کی خرابی حکومتوں نے اس معاملے میں کوتائی سے کام لیا بڑھتے ہوئی آبادی کے تقاظوں کو نہیں سمجھا کیا اقدامات کرنے چاہیے تھے یہ ایک ایسی ضرورت ہے جاننا چاہیے نا ایک ایسی ضرورت بن چکی ہوئی ہے یا تو آپ شہروں کی موجودہ ساخت کو بدل دیں تمدن کو پھر واپس دکھیل دیں لوگوں سے کہیں کہ اسی طرح دیہات میں جا کے بس جائیں اور وہاں جا کے دیے جلالے یا تو یہ کیجئے اگر آپ نے ایک جدید تمدن پیدا کرنے کا اقدام کر لیا ہے تو پھر اس کے لیے منصوبہ بندی کرنا اور قبل از وقت اس کا اندازہ لگانا کہ قوم کی کیا ضرورتیں ہوں گی یہ حکومت کی ذمہ داری ہے حکومت اپنی ذمہ داری کو جب پورا نہیں کرتی ہے اس میں کوتائی کرتی ہے اور اس کوتائی میں بہت بڑا ہاتھ ان حکومتوں کا براہ ہے کہ جو ہمارے ہاں جمہوری طریقوں کے مطابق نہیں آئیں جنہوں نے آئین کو پامال کیا اور جنہوں نے آ کر یہاں پر جو حکمران لوگوں نے منتقب کیے ہوئے تھے ان کو ہتکڑیاں لگا کے اور کسی کو پھانسی پر چڑھا گئے کسی کو جلاوطن کر کے گھر بیج دیا اور اس کے بعد خود حکومت کرنا شروع کر دی اور منصوبہ بندی کے یہ شہکار اپنی میراس کے طور پر چھوڑ گئے یہ ٹھیک ہے بالکل کہ اس میں کوتائی سراسر ہمارے نظام کی ہماری معاشرت کی اور ہماری حکومتوں کی ہے لیکن عوام نے اب اس کے بارے میں احتجاج کرنا ضرور کرنا چاہیے اس لیے کہ اس کے بغیر لوگ بیدار نہیں ہوتے یعنی اگر تو ابو بکر عمر کی حکومت ہو کہ آپ کی زبان سے بات نکلے تو وہ پوری ہو جائے میں آپ کو ایک بڑا دلنواز واقعہ سناتا ہوں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک تاجر اپنے گھوڑوں کی تجارت کے لیے اسلامی حکومت میں آیا داخل ہوا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو سرد پر اس سے محصول لیا گیا وہ آیا اس کے گھوڑے کچھ زیادہ بکے نہیں واپس جانے لگا تو اس سے دوبارہ محصول کا تقاضہ کیا گیا اس زمانے میں جو باہر کا مال آتا تھا اس پر دس فیصد محصول آئیت کر دیا گیا تھا زکاة کے طور پر لیا گیا تھا تو انٹری پہ بھی کیا گیا اور ایکزیٹ پہ بھی جب اس سے دوبارہ مانگا گیا تو اس نے خیال ہوا گی یہ تو نائنصافی ہے میرے گھوڑے بھی نہیں بکے میں نے آتے ہوئی محصول ادا کیا جاتے ہوئی محصول مانگا جا رہا ہے تو محصول دینے کی بجائے اس نے وہاں گھوڑے باندھے اور وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ چلا آیا یعنی کافی سفر کر کے آیا آج کا زمانہ تو نہیں تھا کہ اس نے موبائل پر ٹلی فون کر دیا وہ مسجد سے نکل رہے تھے تو اس نے ان کو روک کر یہ بات کہی تو بڑی انہوں نے بے اتنائی سے جیسے کوئی خاص بات سنی نہیں کہا کفیت عربی زبان میں ٹھیک ہے بہت مایوس ہوا مایوس ہو کے واپس آیا اس نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے حکمران ہیں اور میں نے ان کو توجہ دلائی ہے اور انہوں نے میری بات بھی توجہ کے ساتھ نہیں سنی جب واپس آیا اور واپس آ کے اس نے محصول جیب سے نکالا اور دے کے تو اس نے کہا کہ آپ کوئی چارہ اس کے سوا نہیں ہے تو جو محصول لینے والا کھڑا تھا اس نے کہا نہیں احکام پہنچ گئے محصول ختم کر دیا گیا ہے تو ایفیشنسی کا آپ اس سے اندازہ لگائیے اور کس طریقے سے ایک معقول بات کو تسلیم کیا گیا اور اس کے آنے سے پہلے اس قانون میں تبیل ہی آ چکی تھی اور احکام بھی پہنچ چکے تھے تو یا تو حکومتیں یہ ہوں اگر حکومتیں ہماری جیسی ہیں تو پھر ان کو سوتے سے جگانے کے لیے آپ کو مظاہرے بھی کرنے پڑتے ہیں لیکن وہ ایسے ہونے چاہیے یعنی بڑی خوشی کی بات ہوتی اگر لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں کے اوپر نکلتے اور امن کے ساتھ کسی کو نقصان پہنچائے بغیر یعنی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں کی جان لوگوں کا مال لوگوں کی عبرو یہ حرم کی طرح قابل احترام جس قوم کو یہ تربیت دی گئی ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی کے مال کو لوٹ لے وہ قومی املاق کو نقصان پہنچائے یہ کسی حال میں نہیں ہونا چاہیے یہ احتجاد کا کوئی طریقہ نہیں ہے ہم منظم طریقے سے نکلیں اپنی بات کہیں لاکھوں کی تعداد میں نکلیں اور پھر اس کے بعد حکومتیں بھی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گی اس کی ایک بہت اچھی مثال وہ ہے جس وقت ججوں کی بہالی کے لیے لوگ باہر نکلیں آپ دیکھیں اس دن کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلیں اور آپ گجرامالے تک بھی نہیں پہنچے کہ آپ کی بات مان لیے تو جب قومی سطح پر آپ کوئی کام کرتے ہیں اور اس شان کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کی اثرات ہوتے ہیں جمہوری نظام میں اپنی بات پہنچانے کا یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ جلسہ کرتے ہیں جروس کرتے ہیں مظاہرہ کرتے ہیں مصرم ایجیٹیشن شاید اس لیے تو پیدا نہیں ہوگا ایغامدی صاحب کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومتیں بلکل ٹس سے مس نہیں ہوتی ہیں وہ ڈھیٹ ہو گئی ہیں تو اس لیے ذرا ایجیٹیشن ہوتی ہے میں اعتقال ہے کہ اس سے حکومت ہے ٹس سے مس نہیں ہوں گی اس وقت ہوں گی جب اتنے بڑے پیمانے پر لوگ نکلیں گے اور پھر دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جس وقت ہم ووٹ دے رہے ہوتے ہیں تو حیرت انگیز چیز ہے ہماری قومی نفسیات میں کہ اس وقت ہم اس کا جائزہ نہیں لیتے کہ یہ کون لوگ ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امبال لوٹے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس سے پہلے اس نوعیت کی حرکتیں کی ہیں یہ سب ہمارے علم میں ہوتا ہے اس کے باوجود انہی کو منتقب کر رہتے ہیں تو پھر اس کی سزاوی بغتنے کے لیے تیار رہنا چاہے ناظرین ایک مقتصر سے بریک سے واپس آئیں گے آپ کی ٹیلی فون کالز اب لی جائیں گی آپ نے جو گفتگو سنی ہیں اس سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور سوالات ہوں تو ضرور کیجئے گا بریک کے بعد